درے سے باہر نکلے تو کھلا میدان تھا آزر تیز چل پڑا منصورہ نے بھی رفتار تیز کر دی لیکن وہ آرد تھی بہت سا فاصلہ تے کر چکی تھی تھنڈ بھی تھی اور نیچے پتھر تھے وہ تھک گئی یہ تو اس کا جذبہ تھا جو اسے تاقب میں چلائے جا رہا تھا اب وہ اس سوچ بھی پڑ گئی کہ اس تاقب کا انجام کیا ہوگا اگر آزر توڑ پڑا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گی وہ جس شک پر اس کے تاقب میں گئی تھی وہ یقین میں بدل چکا تھا آزر دشمن کی طرف جا رہا تھا منصورہ نے تاقب کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے پکڑے یا پکڑوائے گی کیسے اب تو وہ بہت تیز چل پڑا تھا اگر اسے پکڑنا ہی تھا تو یہ دو بدو مقابلہ تھا منصورہ کے پاس خنجر تھا اس نے خنجر زنی کی تربیت موسل میں اپنے باپ سے لی تھی لیکن وہ صرف تربیت تھی دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا یہ دشمن تنومند مرد تھا کیا منصورہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی آزر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا منصورہ کے قریب ایک درخت تھا وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی درخت کے ساتھ زگاں ذرہ بھلند تھی اور وہاں پتر تھے منصورہ کا پاؤں پتروں پر پسلا اور وہ گر پڑی رات کے سکوت میں پتروں کی آواز بہت انچی سنائی دی آزر پیچھے کو آیا منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا وہ اٹھی نہیں درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آزر کو دیکھتی رہی اس نے خنجر نکال لیا آزر درخت کے بلکل قریب آگیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی آزر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیا وہ اب پیٹ کے بل تھی اس نے پوری طاقت سے آزر کے ٹخنے پیچھے کو کھنچے وہ موں کے بل گیرا دوسرے لمحے منصورہ اس کی پیٹ پر گھٹنے رکھ شکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آزر کی گردن پر تھی یہ عمل دو تین سیکنڈ میں مکمل ہو گیا ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آزر کو حرکت نہ کرنے دی اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پڑے جا پڑی کون ہو تم آزر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے منصورہ نے جواب دیا تم عورت ہو ہاں منصورہ نے جواب دیا میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو میرا نام منصورہ ہے اوہ پاگل لڑکی آزر نے ہنس کر کہا تم نے کیا مزاق کیا ہے میں تو ڈھر ہی گیا تھا ہٹو اترو اپنا خنجر ہٹالو میری کھال میں اتر رہا ہے یہ مزاق نہیں آزر تم کہاں جا رہے ہو خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا آزر نے دوستانہ لہجے میں کہا تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا مجھے نہیں تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے منصورہ نے کہا تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے فرض نے جذبات پر مہر سبت کر دیئے تم اپنا فرض عطا کرنے چلے تھے میں اپنا فرض عطا کر رہی ہوں اگر تم میرے خامند ہوتے میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے آزر نے پوچھا نام کا مسلمان اور سلیبیوں کا جاسوس منصورہ نے کہا تم سلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا تم گمار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں آزر نے کہا میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں منصورہ نے کہا میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں ابن المخدوم ککبوری کا نام کبھی سنا ہے وہ مسلم کے خطیب تھے میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں میں نے اپنے باپ کو مسلم کے قید خانے کے تیخانے سے نکلوا کر فرار کر آیا اور خود ان کے ساتھ مسلم سے فرار ہو کر آئی ہوں تم مناڑی جاسوس ہو تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے تم رضاکار بن کر آئے تھے یہاں کیا کر رہے ہو میرے اوپر سے اٹھو آزر نے کہا خنجر ہٹاؤں میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تمہاری زبان آزاد ہے منصورہ نے کہا کہو ضروری بات کہو میں سن رہی ہوں آزر خاموش ہو گیا اس کا جسم بے حص ہو گیا اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے اگر اسے قاتل کرنا ہوتا تو اس کے لئے مشکل نہیں تھا وہ اسے زندہ سلطان ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی چونکہ وہ خود جاسوس کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی اس لئے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا کوئی ہے تو پہنچو آؤ آؤ پھر اس نے آؤ یا آؤ کی آوازیں بلند کی آزر جو بے حص ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کی پیٹ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی آزر تلوار کی طرف لپکا منصورہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آزر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا منصورہ نے تلوار اٹھا لی آزر دوڑ پڑا اس کے لئے مقابلہ کرنے کی بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا منصور منصورہ شور مچاتے اس کے پیچھے دھوڑی اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آگئی تھی دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے انہیں منصورہ کا ویویلہ سنائی دیا تو دھوڑے آئے آگے ندی تھی آزر کو رکنا پڑا منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے آزر نے ندی میں چھلانگ لگا منصورہ چلائی جانے نہ دینا جاسوس ہے زندہ پکڑو سنتری بھی ندی میں پہنچ گئے اور آزر کو پکڑا اور آزر پکڑا گیا اسے باہر لائے لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں اپتلا ہو گئے وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑ پڑے ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاصر پر کس طرح پہنچی ہے اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے اسے سلطان سلاہودی نے یوبی کے پاس لے چلو سنو میرے دوستو آزر نے سنتریوں سے کہا تمہیں یہاں کیا ملتا ہے چند سکھوں اور دولت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو میرے ساتھ چلو شہزادے بنا دوں گا اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا دولت سے مالا مال کر دوں گا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے ایک سنتری نے کہا پہلے تم ہمارے ساتھ چلو تم بھی چلو لڑکی وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو یا دونوں ادھر بدماشی کے لیے آئے تھے سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا سنتری آزر اور منصورہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے کمانڈروں نے حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا اسے جگایا اور آزر کو اس کے حوالے کر دیا منصورہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر رویداد سنا دی تاقب کی تفصیل بھی سنائی حسن بن عبداللہ نے منصورہ کو غور سے دیکھا اور پوچھا تمہارا چہرہ میرے لیے اجنب ہی نہیں تم شاید موسل سے فرار ہو کر آئی تھی تمہارے ساتھ موسل کے خطیب ابن المختوم بھی تھے میں ان کی بیٹی ہوں منصورہ نے کہا تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے حسن بن عبداللہ نے کہا ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں لیکن یہ زیانت کم ہی پائی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے مجھے محترم والد نے تربیت دی تھی منصورہ نے کہا میرے کانوں میں صرف دو جملے پڑے اور میں سمجھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے آذر کی جامعہ تلاشی لی گئی اس سے کاغذات برامت ہوئے ان پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان عیوبی کی فوج کی پوزیشنیں ظاہر کرتے تھے کاغذوں پر ٹیڑی ٹیڑی لکی رہے تھیں یہ قرون احمد کا خاقہ تھا صاف معلوم ہوتا تھا کہ سلطان عیوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا تھا آذر بھائی حسن بن عبداللہ نے آذر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر بے گناہ ہو تو بولو مجھے یقین دلاؤ تم مسلمان ہو خدای ذلجلال کی قسم حسن بن عبداللہ نے اس کے موں پر سیدھا گھونسا اس قدر زور سے مارا کہ آذر کئی قدم کہ آذر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا حسن نے دھیمی مگر قہرالود آواز میں کہا جاسوسی کافروں کی کرتے اور قسم ہمارے خدا کی کہتے ہو میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے نام بتاؤ اور بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں میں مسلمان ہوں آذر نے التجا کی سب کچھ بتا دوں گا مجھے بخش دو میں اگلی صف میں لڑوں گا پہلے میرے سوال کا جواب دو حسن بن عبداللہ نے کہا اب تم مجھ پر اپنی کوئی شرط نہیں ٹھون سکتے وہ ہٹ کا پکا معلوم ہوتا تھا بولا میں اکیلا ہی ہوں اس لڑکی نے تمہارے خیمے میں جس دوسرے آدمی کی باتیں سنی تھی وہ کون تھا میں نے اسے پہچانا نہیں تھا آذر نے جواب دیا وہ اندھیرے میں آیا اور اندھیرے میں چلا گیا تھا حسن بن عبداللہ نے اپنے دو آدمیوں کو بلائیا اور کہا اسے لے جاؤ اور پوچھو کہ اس کے ساتھی کون ہیں اور کہاں ہیں اس نے منصورہ سے کہا تم جا کر سو جاؤ فجر کی نماز کے بعد تمہیں بلائیں گے سلطان ایوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آئے تو حسن بن عبداللہ ان کے ساتھ تھا اس نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ خطیب ابن المختوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس پکڑائے اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان ایوبی نے کہا اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا اگر ہم نے اپنے کلمہ کو دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو وہ قوم کی بیٹیوں کا کردار خاتم کر دیں گے وہ جاسوس کہاں ہے ابھی آپ اسے نہ دیکھیں حسن بن عبداللہ نے کہا میں اس کا سینہ خالی کرلوں تو اسے آپ کے پاس لے آؤں گا خوبرو جوانے وہ اپنے آپ کو دمشقہ باشندہ کہتا ہے یہاں رضاکار بن کے آیا تھا اس وقت آزر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اس کا سر زمین سے گز ڈیڑ گز اوپر تھا نیچے انگارے دہک رہے تھے ایک صفحی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں کچھ پھینکتا تھا جس کے دھویں سے آزر تڑپتا اور کھانستا تھا حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروا دیا اس کی آنکھیں سوج گئیں تھیں سارا خون چہرے پر آ گیا تھا وہ کھڑا نہ رہ سکا تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا اس کے موں میں پانی ٹپکایا گیا اس نے آنکھیں کھولی تو حسن بن عبداللہ نے کہا یہ بسم اللہ ہے نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑا لگ کیا جائے گا اس نے پانی مانگا حسن بن عبداللہ نے کہا دودھ پلاؤں گا میرے سوال کا جواب دو اور اس نے ایک صفاحی سے کہا دودھ لے آؤ اور ایک گھوڑا اور ایک رسہ بھی لے آؤ رسہ اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھو آزر نے دو نام بتا دیئے یہ دونوں رضاکار تھے ان میں رات والا آدمی بھی تھا اس نے دمشق کے اڈے کی نشاندہ ہی بھی کر دی حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور آزر کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا کہاں کی رہنے والے ہو سلطان ایوبی نے پوچھا دمشق کا کس کے بیٹے ہو آزر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا میں شاید اسے جانتا ہوں سلطان ایوبی نے کہا وہ دمشق میں ہے جب الملک سالے کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے جوڑ گیا تھا سلطان ایوبی نے کہا میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا آزر نے کہا میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیج جاتا کہ میں جاسوسی کروں مجھے پوری ہدایات ملی تھی مجھے میرے باپ نے گمراہ کیا تھا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر دوں گا اللہ تمہارے گناہ ماف کرے سلطان ایوبی نے کہا میں اللہ کے قانون میں داخل نہیں دے سکتا میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا ہے تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا آزر نے کہا باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھی جو یہاں پہلے سے موجود تھے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ منجنیقیں اور تیر انداز کہاں ہیں میں نے یہ دیکھ لئے تھے تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر گیا ہے سلطان ایوبی نے پوچھا نہیں آزر نے جواب دیا ہم تینوں کے سوا یہاں کوئی اور نہیں تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجی جوان ہو سلطان ایوبی نے پوچھا اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنیں نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا تم پھر بھی گر پڑتے سلطان ایوبی نے کہا جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں اور وہ تمہاری طرح موں کے بل گرا کرتے ہیں تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو دس کافر بھی مل کر تمہیں نہ گرا سکتے اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں ایمان کی ہوتی ہے مجھے ایک موقع دیں آذر نے کہا اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا سلطان ایوبی نے کہا میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر تم ادھر چلے گئے میں جانتا ہوں دمشق کی دو چار لڑکیاں تمہاری محبت کا دم برتی ہوں گی چہرے اور جسم کی لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے مو پر تھوکیں گی خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا میرے باپ کو کون سزا دے گا آذر نے غصے سے کہا اس گناہ کی ترغیب مجھے میرے باپ نے دی تھی اس نے میرے دل میں دولت کا لالج رالا تھا اس نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا سلطان ایوبی نے کہا دولت کا نشان عارضی ہوتا ہے ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی میری ایک عرض سن لیں آذر نے کہا میرا باپ کوئی دولت میں دنسان نہیں تھا دولت کا پرستار تھا میری دو بہنیں جمان ہوئیں تو اس نے دونوں کو دو عمرہ کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی اس نے اپنی بیٹیوں کے بہت زیادہ خریمت وصول کی پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا مجھے بھی اس نے اسی کام پر لگایا اور میرے دل میں دولت کا لالج پیدا کر دیا نور الدین زنگی کی وفاد کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی وہ تجربہ کار سادشی جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا آپ کی فوجائی توال ملک سالے اور اس کے درباری عمرہ اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے ان میں میرا باپ بھی تھا میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا وہ میرے باپ کا پیغام لیا تھا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہ ہی کی ہے وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور دو تین دنوں میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے میں اس گروہ میں شامل ہو گیا خوب ایشو اشرت کی ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں تین چار آدمی ان میں شامل ہو جاؤ ہم تین آدمی شامل ہو گئے تو پہلے ہی یہاں چکے تھے پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں ہوں اور آپ کی فاج کی ساری کیفیت دے کر مجھے حکم مجھے حکم مجھے حکم